اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل خوش حمدید ایک نئے ولوگ کے ساتھ میں ہم آپ کی ہوسٹی مہویش اور یہاں پہ ہم نے کسٹڈ بنا رہے تھے اور ساتھ میں جیلی بنائی تھی اس کے اوپر لگانے کے لیے تو جیلی کو گرم پانی کے اندر مکس کر کے میں نے یہاں پہ اس کو فریز ہونے کے لیے جمنے کے لیے رکھ دیا تھا پھر اس کے بعد کسٹڈ کے باول کے اندر میں نے فروٹ کیک ڈال کے اس کی چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے تو پھر اس کے اوپر کسٹڈ ڈال دیا تھا اور پھر ایسے لیئرز ڈال دی گی کسٹڈ کی اور فروٹ کیک کی نا ون بے ون کر کے تو پھر اینڈ پہ میں نے اس کو ڈیکوریٹ کر لیا تھا مینگو کے جو فریش سلائسیز ہیں ان کے ساتھ اور جو ڈیلی کے پیسیز بنایا ہے نا ان کو کٹ کر کے نا تو دونوں باول کے اندر میں نے ڈال کے اس طرح سے اچھے طریقے سے نا ان کو گرنش کر لیا تھا پھر مجھے لگا کہ اس کے اندر تھوڑی سے کمی رہ گیا تو جو فروٹ کیک تھوڑا سا بچ گیا تھا نا وہ اس کے اوپر میں نے اس کے جو سائیڈ ہول ہے خالی جگہ ہے نا اس پہ میں نے ایسے لگا دیا تھا اور پھر اس کے بعد اینڈ پہ میں نے خوشک ناریل ڈال کے اور اس کو کور کر کے تو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا بعد بھی اس آسان میں میکرونیز بوائل کر رہی تھی اور ساتھ میں نے چکن کو جو کٹ لگا کے نے اس طرح سٹیم روست کرنا تھا اس کو اچھے طریقے سے کٹ لگا کے اور دھو لیا تھا کٹ دھونے کے بعد اس کو میں نے اس کے اندر نائف کی مدد سے اچھے طریقے سے ہر جگہ کٹ لگایا تھے تاکہ جتنا بھی مسالہ ہم لوگ اس کے اندر ڈالیں وہ چکن کی ہر پیس کو اچھے طریقے سے لگ جائے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو لیا اچھے طریقے سے واش کر لیا واش کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ اس کو سرکا اور لیمو لگا کے تو ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا سرکا اور لیمو لگا کے میں نے اچھے طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے رب کر کے کیونکہ میں آج کل اتنا زیادہ رس نہیں ہوتا اس وجہ سے مجھے اس کو زیادہ صحیح سے لگا کے تو رکھنا پڑ گیا پھر مسالے کے اندر چاڑ مسالہ تکا مسالہ کرم مسالہ سرخ میرچ نمک اور درک لسن کا پیس سارا ڈال کے وہ پیسٹ بنا کے میں نے رکھ لیا اس کے بعد کباب بنانے لگے تھے تو کباب کے اندر میں نے بریڈ کرمز سوری بریڈ ڈال کے ساتھ میں چکن آلو اور باقی اس کے اندر لسن پیاس جو بھی اس کی پہلے بھی ریسپی میں نے اپنے چینل پر شکی ہوئی اگر آپ کو فل ریسپی کباب یہ آلو والے جو کٹلس ہیں ان کے چاہیے تو پھر آپ مجھ سے میرے چینل سے لے سکتے ہیں باقی مسالے وغیرہ کو پیس کے ان کو میں نے بنا کے پلیٹ کے اندر رکھ لیا تھا اب دوبارہ سے چکن کے باری آگے چکن کو نا ہر پیس کے اندر اچھے طریقے سے اس طرح سے میں نے مسالہ ہاتھوں کی مدد سے پہلے میں چمس سے لگانے کی کوش کر رہی تھی پھر لیکن تسلی نہیں ہوئی میں نے کہا چلو ہاتھوں کی مدد سے نا اچھے طریقے سے ہر چگہ پر رب کر کے لگایا جائے تاکہ جو نا مسالہ فل چکن کو نا سے ہی لگ جائے جب میں نے مسالہ لگا لیا تو پھر مجھے لگ رہا تھا کہ سپائسیز کم ہے تو مزید میں نے اس کے اندر سورہ مرچ اور زردہ رنگ مکس کر کے تو وہ بھی اس کے اندر لگایا تھا تاکہ مرگی جب ہماری فرائی ہو اور سٹیم ہونا تو اس کا اچھا سا کلر آئے کلر کے لیے آپ زردہ رنگ کو ضرور شامل کریں اگر آپ زردہ رنگ استعمال نہیں کریں گے تو کلر نہیں آئے گا یہاں پر میں نے کبابی رول کر لیا تھے میرے ساتھ میری سسٹر میری مدد کر رہی تھی سارے کام میں کیونکہ دعوت تھی تو پھر عبت ہے اکیلے اتنا زیادہ کام ہوتا نہیں ہے تو پھر اس ساتھ ساتھ کچھ میں بنا رہی تھی کچھ وہ بنا رہی تھی اور اس طرح سے کام آسان بھی ہو جاتے ہیں اور جلدی بھی ہو جاتے ہیں پھر یہاں پر میں نے گوشت بنایا تھا اور گوشت کو سیٹی لگا کے میں نے مون لیا تھا اس کی ویڈیو میں نے نہیں ریکارڈ کی اور نہ ہی میرے سے شوٹ ہوئی چکن کی جو لیگز تھے نا لیگز پیسیز تھے ان دونوں کو میں نے نا ایک جو موٹا تھا گاوتا ہے نلکی کا اس کے ساتھ میں نے بان کے نا تو اس طرح سے فرائے کر لیا تھا اور اچھے طریقے سے دونوں طرف سے نا فرائے کرنے کے بعد نا پھر اس کو سٹیم ہونے کے لیے رکھا تھا میں نے ککر کے اندر اس کو سٹیم کیا تھا اور آپ چاہے تو آون میں بھی اس کو بیک کر سکتی اسی طرح سے مسالہ لگا کے 180 ڈگری پر رکھ کے نا تقریباً 45 منٹ تک آپ اس کو نا کک کر سکتے ہیں تو پھر یہ بڑا زبردست بن جاتا ہے نا آپ کا اور یہاں پہ میں نے اس کو ساری سائیڈ پلٹ کے نا تاکہ یہ آئل کے ساتھ نا مطلب جتنا یہ چھتری سے نا پک جائے اور ساتھ نا کر جائے جو مکرونیس رکھی تھی اس کا ان کا مسالہ تیار کرنے لگی تھی اور ساتھ میں میں نے سوچا کہ تھوڑے سا مکرونیس کے اندر آلو بھی شامل کر لوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ نہ مسالہ تھوڑا کم نہ ہو جائے ویجی ٹیبلز کا تو میں نے ویجی ٹیبلز کے اندر مطلب جو چکن میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ مکرونیس کے اندر شامل کر کے اس کے اندر میں نے سویا سا سیر کا نمک سرخ مرچ اور اس کے بعد وہ چکن پاوڈر اور ساتھ میں درگ لسن کا پیسٹ اور یہ سب کچھ ڈال کے تو اس کے اندر ڈالیا تھا ویجیز میں نے کٹی تھی چاولوں کے اندر بھی ڈالنی تھی تو اس میں سے میں نے تھوڑی لے کے نا اس کے مکرونیس کے اندر شامل کر لی تھی اور جب میرا چکن جب تک اچھے طریقے سے بون جائے گا نا تو پھر اس کے اندر میں نے مزید ویجی ریبلز کو شامل کروں گے اور تھوڑی دیر پکنے کے لیے رکھ دوں گی دعوت کا وقت تھا تو جو کہ اتنا زیادہ کام ہوتا ہے ہر کام جلدی جلدی سے بس یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے اور پھر صبحوں سے میں شروع ہی تھی یہ کام کرنا نا تو پھر ہمیں تقریباً میں رات کو یہ کام کر کے برطن وغیرہ دو کے کیچن وغیرہ سمیٹ کے گیارہ بجے فارغ ہوئی تھی اور برطن تو جو مطلب دعوت کے لیے نکال لے تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ نا میں نے اگلے دن پھر رات کو دو کے رکھ دیئے تھے وہ اگلے دن پھر میں سکول سے واپس آکے نا تو پھر ان کو نا میں نے رکھا تھا ساتھ ساتھ کچن سمیٹنی کے باوجود مطلب بہ شام کو اتنے زیادہ برطن تھے نا ہر چیز یوں لگ رہا تھا کچن میں دیر لگا ہوا ہے اور ایسے مطلب اس دیر کو سمیٹھتے سمیٹھتے مجھے رات کو گیارہ بج گئے یہاں پہ میں چکن جو بنانا تھا اس کے لیے ایک تو بنایا تھا گوشت بنایا تھا اور ساتھ میں میں نے سوچا چکن بھی جو چکن کڑائی بنا لی جائے تو چکن کڑائی کا بھی ساتھ ساتھ سامان تیار کر رہی تھی ساتھ ساتھ میکرونیس کو دیکھ رہی تھی اچھے طریقے سے اس کو مسالے قبون کی نے میں نے اس کے اندر نہ تھوڑا سا ہاف کپ کے قریب پانی شامل کر دیا تھا تاکہ یہ آلو اور مطر تھے جو وہ نا اچھے طریقے سے گل جائے نا اور پھر اس کے اندر ساسیز وغیرہ کو شامل کیا تھا میں نے پہلے بھی شامل کیا تھا جب چکن میرینیٹ کیا تھا تب بھی اور پھر اس کے بعد بھی مجھے سویا ساس کا ٹیسٹ نا میکرونیس میں بڑا زبردرست لگتا ہے تو اس لیے میں اس کو زیادہ ساس کو استعمال کرتی ہوں آپ اپنی ہوائش کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چکن کڑائی بنانے کے ریڈ چکن کڑائی بنا رہی تھی وائٹ نی تو اس ساتھ میں میں اس کو بنا رہی تھی اور ساتھ تھوڑی سے اس کے ویڈیو رکارڈ ہوئی ہے اور اتنی زیادہ ویڈیوز تھی اتنی زیادہ ویڈیوز تھی فون کی نا میمری فل ہوگی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ جو نا اس کے اندر ویڈیوز ہیں وہ نا شاید ایکسٹر ہیں تو کچھ ایسی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ ہوگی جو ضروری تھی تو یہاں پہ یہ جو سٹیم روست میں نے کیا ہے نا اس کے ساتھ فرائز کی کومی میں نے رکھا تھا میں نے یہ بہت زبردست لگتے ہیں نا جب فرائز ایسے چکن کے ساتھ ڈیکوریٹ ہوئے تھے تو اتنی کمال کے لک دے رہے تھے تو سلاح بھی میں نے بنا لی تھی پھر اس کو میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا اور پھر میں نے آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح سے ایسے اتنی زبردست ڈیکوریشن کی ہوئی تھی ساتھ میں میں نے چکن وغیرہ ڈال کے مکرونیز ہر چیز کو ایک اچھے طریقے سے کور کر کے ریپ کر کے رکھا تھا اور یہاں پہ یہ کباب بھی ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے روٹیا بنائی تھی اور سوری تندور سے لائی تھی بنائی نہیں تھی اور یہ جو تھی چکن سٹیم روست ہو کے تیار ہو چکا تھا پھر اس کی فائنل لک تھی اور یہاں پہ بڑھتا ہوں گھرہ صاف کر کے بچے بھی سو گئے تھے میرے گھر روم میں آنے تک اور روم گھرہ صاف کر کے تو بس یہ تھا آج کا ولوگ اور میں کتی دیر سے وڑی ہوں تینکی سو مچ اللہ حافظ